چھوٹا تھا تو میں ان کی تعظیم کے لئے کیا ہو ان کی قبر کو بوسا دے سکتا ہوں برائے میرے بہنی جواب بنایت سرمازی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والد محترم کی زندگی میں ان کے ہاتھ پیر نہیں چوم سکے تو کیا آپ قبر پر جا کر بوسا دے سکتے ہیں جی قبر پر بوسا قبر کو بوسا دینا تو جائز ہے اور بالخصوص والدین کی قبر کو بوسا دینا جائز ہے لیکن اس سے احتیاط کی جائے اور عام عوام کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے اچھا قبر پر جو والد صاحب کی قبر ہے یا والدہ کی قبر ہے اس کی چوکھٹ کو جو قبر کے بعد جو ہے وہاں جا کر اس کو بوسا دے سکتا ہے اصل میں ہر ایک کی چوکھٹ تو نہیں ہوتی ہے وہ قبر ہی کو جا کر جو ہے وہ پہنتی کی طرف جا کر یا سرانے کی طرف جا کر جو ہے وہ بوسا دے گا بوسا دینا شرن ناجائز نہیں ہے لیکن عوام کو وہ دور سے دیکھنے والا جو خامخائی جو وہ بناتے ہیں کہتے ہیں سجدہ کر رہا ہے حالانکہ سجدہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا وہ تازیماً بعض اوقات بوسا ہی دے رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے لیکن عوام کے سامنے کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑا کلیر جواب ہو گیا اور یہ شاید بہت ساروں کی کنفیجن دور کرے گا بعض اوقات جو مزارات پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر کیا کر رہے ہیں تو یہ سجدہ کوئی نہیں کرتا وہ جا کر کبر کو جو ہے یا اس کی چوکھٹ کو جا کر تازیماً بوسا دے رہے ہوتے ہیں انہیں بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے عدب بھی یہی ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے نہ چھوما جائے سچی بات ہے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں تھوڑا فاصلے سے رہ کے دعا مانگیں اور واپس عدب کے ساتھ آ جائیں تو یہی زیادہ بہت یہ تو بہت بڑی زیادہ تھی ہے ان کی قبر پوجوا ان کو آج تک یہی نہیں معلوم کہ پوجا کہتے کس کو ہے قبر کو ہم چھومتے ہیں تو وہ اس کو پوجا کہتے ہیں میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی اگر پوجنا پوجا ہے تو پھر کوئی دیوبندی اور وہاں بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے جب تک یہ پوجا نہیں کی گھر میں بچا نہیں پیدا ہوا یہ پوجا سب کو کرنی پڑی تو چھومنا پوجنا نہیں ہوتا امام حاکیم نے ایک حدیث لکھی حضرت ابود ابن ابو داؤس سالے سے کہ ایک مرتبہ مروان مدینے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول خوب بوسے دے رہا ہے چوم رہا ہے اپنے گالوں سے مس کر رہا ہے گار رگڑ رہا ہے تو اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا غلط کام کر رہا ہے اس کے نظر دیکھے غلط کام تھا راوی حدیث کہتے ہیں فائزہ وہ ہوا ابو ایوب الانساری جب اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انساری تھے جلیل و قدر صاحبی وہ صاحبی جن کے گھر رسول اللہ حجرت کے بعد مہمان رہے بڑے جلیل و قدر صاحبی انہوں نے سر اٹھایا اور جلال میں کہا نعم مجھے مسیح کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمات الحجر میں رسول اللہ سے ملاقات کے لئے آیا ہوں میں کسی پتھر کے دھیر کے پاس نہیں آیا ہوں تو اس حدیث میں پتہ جلا کہ صاحبہ اکرام رسول اللہ کی قبروں کو چھوما کرتے تھے اہل حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے مشکات کی شرعہ کی ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت علامہ اسماعیل کر کے ایک بہت بڑے بدرک پر عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے صلوالحبیب یہ کتاب کا نام ہے حبیب پر سلام پڑھو درود پڑھو اس کتاب کا حاشی البانی نے لکھا اور اس حدیث کو صحیح لکھا اور یہ امام بہت پہلے کے تک وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اسی حدیث کو امام قاضی آیاز نے کتاب الشیفہ میں بھی نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفر پہ نکلتے تو حضور کے روزے پر آتے سرکار کی مزار کو بوسا دیتے اور کہتے اسلام علیکم یا رسول اللہ پھر اپنے ابو بکر صدی کی قبر رکھاتے بوسا دیتے کہتے اور پھر اپنے والد کی قبر پر آتے حضرت عمر کی پھر بوسا دیتے اور کہتے اور اس کے بعد پھر ممبر رسول کے قریب آتے جو حضور کا ممبر تھا اس پر ہاتھ پھیرتے اور چھومتے ہاتھ پھیرتے اور چھومتے راوی کہتے ہم پوچھتے کہ حضور آپ یہ کیوں کرتے فرماتے جانتے نہیں اس ممبر میں برکت ہے اس لیے کہ یہ اس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چھومنا تو یہ صحابہ سے ثابت ہے امام بخاری نے عدب المفرد کتاب لکھی ہے امام بخاری کی کتاب ہے وہاں وہیوں نے چھاپا ہے لیکن وہاں بھی پڑھتے نہیں ہیں صرف چھاپتے ہیں پڑھ تو ہم سنیچ رہے بھی الحمدللہ پڑھتے نہیں وہاں چھاپتے ہیں ہمارے علیہ حدیث بن رہے ہیں یہ سب شاپ شاپ کے علیہ حدیث بن رہے ہیں پڑھ کے نہیں بنتے ہیں تو چھومنے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں صحابہ اکرام سے ثابت ہیں مزاروں کو بوسا دینا چھومنا دیکھیں چھومنے کو ہمارے عقابرین نے منع فرمایا اور اس کو بے عدب بھی قرار دیا ہے یہ بعض لوگوں کے لئے بڑا تاجب خیز بات ہوتی ہے بولتے ہیں یہ کونسی نئی بات کہہ دی حالیٰ کہ نئی بات نہیں ہے آپ نے اصل میں پرانی باتوں کو پڑھنے کے زہمتی گوارہ نہیں کی ہے آپ نے جو رسم و رواد جاری ہو چکا ہے آپ یہ تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے ہمارے عقابرین نے منع فرمایا کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا مکروح ہے جب آپ مزار پہ جائیں تو کم از کم چار قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوں جیسے ان کی زندگی میں بعد اب دور کھڑے ہوتے ہیں ایسے دور کھڑے ہو کر آپ نے جو قرآن وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور پھر پلڑ جائیں یہ حتیٰ کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی بیعدبی قرار دیا ہے ہمارے عقابرین نے کہ وہاں پر بھی چار قدم کے فاصلے پر عدد سے کھڑے ہوں یہ اتنا کم ہے کہ سرکار نے آپ کو قدموں میں کھڑے ہونے کے سعادت سے بخش دیا سعادت بخش دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فرحام کیا اس سے آگے بڑھنے کی بیعدبی نہیں کرنی چاہیے اور پھر سجدہ یہ تو بالکل ہی منع ہے اگر کوئی معدللہ سممہ معدللہ صاحب مزار کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کریں تو کفر و شرک ہے اور اگر لائق تعظیم سمجھ کر سجدہ تعظیمی کرے گا تو پھر بھی یہ ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اس قسم کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اشتناف کرتے ہیں اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے میں نے نہیں کہا عمز عبداللوی صاحب نے کہا اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پر بھی کہہ دی جاتی ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صوفی ٹائپ لوگ زیادہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پر فتوے لگاتے ہو محبت پر کون سا فتوہ لگتا ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اکلوتا بیٹا خدا نخصتہ کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کوئی بزرگایا یا ویسے ہی کوئی عشق محبت لیلہ مجنو والے قصہ لے لیں وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوئے اور میرے بھائی بسلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا اس قسم کی ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں اکل کے ناہن لو عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالی ہیں یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبیل اسلام نے نہیں کھڑی کی ہے ابودود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں سنکبرہ البائی حقی کے اندر المستدرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرہ نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبیل اسلام کو آکے سجدہ کیا کیس بن سعد ان کا نام تھا آپ اپنے سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں ان کے عشق صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا نجدیوں کے شہر یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں وہاں میں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کروگے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ ظنہ نے ان کے لئے رکھا ہے تو اس سے ابھی نے تو نہیں کہا یہ تو محبت کا سجدہ ہے محبت والوں کے پر تو فتوہ ہی نہیں لگتا اے تو آڑے بابی کہنے نے صحابہ اکرام نہیں سے نہیں کہنے کہ محبت والوں پر فتوہ نہیں لگتا محبت کی ابتداء اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کریٹری ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیزیں منع فرما دے آپ کو کہے جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا جس طرح عالی حضرت نے ایک شیر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتا ہے میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا ان طرح ان کو بھی خیال تھا تاکہ بھی فیزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتے حرام ہیں تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا تو میں اس پر کہتا ہوں بڑا چکا کام کیتا ہے اللہ دے ہو بندے ہو نبی دل خوش کیتا ہے اس طرح وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے مسلم شریف کی حدیث ایک سے آبی کہہ رہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا اور آپ فرمائے ہیں بِسَلْ خَتیبُوَ انتا کتنا برا خطیب ہے وہ تو تو انہیں یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی تو انہیں دو کیوں کہا یہاں آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈھون آکھے او کافر و مشرک ہے اور نبی علیہ السلام کیا فرمارے نے جیڑا ڈھون کی ہک آکھے او کافر و مشرک ہے اچھا اس لئے آپ دیکھیں انہوں نے شیئر لکھیں علموں بس کریں ان کو پتہ علم ہماری موت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کیا ہے کریں کہ اللہ میرے علم اضافہ کر دے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ اے نبی فرما دیجئے علم بالے اور بغیر علم بالے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے یہ اکل علم یہ ساری بات ہے اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے اے ایو سے چلے ہی ہو ایسے صحیح کہنے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اور نمبر ایتھا ہی نہیں ہونا دے ناچنگے تھے بیلہ سٹیے جانگیاں آخرت ہی عشق دے چلے نہیں پہنٹی لگ جانی جے عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے ادر وائز جو بھی آپ چیز آگے بندہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام جو ہے میں آپ کو سجدہ کروں گا حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا تو اسی لئے کہا جاتا ہے حکم جو ہے عدب پر فوقیت رکھتا ہے اگر حکم عدب پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جلی عشق تو ہے ہی کسی کھاتے میں نہیں اس پہ حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جلی بات ہے اور کہنا جی بلے شاہ نے ناچ کے مرشد بنایا سی تو آلہ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بدات ہیں اور یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بغاری مسلم مدعوت ترمزی نسائی بن ماجہ سے حدیثیں بیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ اور تمہیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو ان روایتوں کا کیا کام آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلیپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے صوفیاء تو آلہ حضرت کو بھی نہیں مانتے جی صوفی آلہ حضرت کو بھی کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانہ دیتے تھے توڑا کو روانی باپ کوئی نہیں ہے یہ دہ مطلب ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے پھر آلہ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیشے کیا رہ جاتا ہے آلہ حضرت کا تو ان کو شکر گزار رہ چاہیے کہ ان کے جو جالی عقیدے تھے جن کے پیچھے کوئی قرآن و دیس کی آیات نہیں تھی ان کو بھی آلہ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کاری دی ہے وہ کہتا ہے نہیں سارے مولوی ہیں آج تو پھر کیا صاحبے وہ کیا لفظ کرتے ہیں کہتے ہیں صاحبے شریعت ہے ایک صاحبے وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں صاحبے دل یعنی وہ ہوتا جو قرآن دیس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ آپ اپنے پاس یہ میں رکھیں ہم تو آپ کے نبوی بھائی ہیں ہمیں آپ نے کوئی بات کرنی ہے نبیل اسلام کے ریفنر سے کرنی ہے اس قسم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گروہ نانک سے کریں پنجا صاحب چلے جائیں ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی کیونکہ نبیل اسلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بات فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور غدیر خم پہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت کا اترام کرنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا ان کو کہیں گے اپنا ایک عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت کریں جس عقیدے میں ہم سے تفرد رکھتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ہم بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ نہ ثابت کریں انہوں نے جو عقیدے اپنے جالی بنایا نہ کوئی ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت کریں نہیں ثابت کر سکتے اللہ کے حضر سے